بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زبان اور قوائد کا صفحہ نمبر ستائیس ہے جس پر یہ کام موجود ہے اس کام کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اپنی اضافی شیرز پر اس کو ایسے طریقے سے تحریر کر سکیں اس طرح سے دو کولم تحریر بنا کر اس میں آپ ایک میں عداد اور دوسرے میں گنتی تحریر کریں گے لفظوں میں گنتی آپ نے لکھنی ہے پانچ سک میں نے آپ کے سامنے تحریر کر دی ہے چھے سے لے کر بیس تک آپ بکیا جو گنتی ہے اسے اس طریقے سے اور اس انداز میں آپ اپنی اضافی شیرز پر تحریر کریں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے سے آگے آپ بیس تک اپنی گنتی اضافی شیرز پر تحریر کر لیں یہ ہے آپ کا تحریری کام جسے آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا دوسرا زبان اور قوائد کے حوالے سے جو ساتھویں ہفتے کے سائیمنٹ میں آپ کا کام شامل ہے وہ ہے تخلیقی لکھائیں تخلیقی لکھائیں میں اردو زبانوں کو آئیت صفحہ نمبر اٹھتیس میں سے کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے آپ نے مدرجہ نکات کی مدد سے ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا ہے مضمون کو عموماً تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں پہلا تمہید یا آغاز ہوتا ہے دوسرا نفس مضمون اور دلچسپ بھی کا انصر اس میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ موسر اختتام حاصل بحث بھی ہم اسے کہتے ہیں اور یہ رہا ہماری کتاب کا صفحہ نمبر اٹھتیس مضمون نمیسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں چار انمونات دیا صفحہ نمبر اٹھتیس پر آپ کو جو انمونات دیا گئے ہیں ان میں مدرجہ نمونات میں سے کسی ایک بر اپنی نوٹ بکس میں مضمون تحریر کیجئے آپ اپنی اضافی شیٹس پر کریں گے یہ مضمون چاروں میں سے کوئی ایک موضوع جو ہے کوئی ایک انوان جو ہے وہ آپ تحریر کر سکتے ہیں اپنی پسند کا کوئی ایک انوان منتخب کریں اور اس پر آپ نے جو مضمون لکھنا ہے وہ ہے ٹیلی ویژن ہماری زندگی میں ٹیلی ویژن کی اہمیت میرا پسندیدہ ٹی وی پروگرام اگر ٹی وی نہ ہوتا بہت دلچسپ ہے یہ مضمون امید ہے آپ اسے بہتر انداز میں تحریر کر سکیں گے آپ کے آسانے کے لئے میں نے پہلا انوان منتخب کر کے اس پر چند نکات تحریر کیے ہیں آپ کے آسانے کے لئے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور ان تمام نکات کے روشنی میں آپ اپنے ان چاروں میں سے کسی بھی ایک موضوع پر ایک بہتر اور اچھا مضمون تحریر کر سکتے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مضمون کو آغاز کرنے سے پہلے یا تحریر کرنے سے پہلے سب سے اہم نکاتہ جو ہے وہ ہے تمہید تمہید میں آپ جب بات کریں گے ٹیلی ویژن کے حوالے سے تو آپ ہیڈنگز نہیں دیں گے صرف آپ کے آسانی کے لئے میں نے بتا دیا ہے تحریر کیا ہے کہ تعرف تعرف میں آپ بتائیں گے کہ ٹیلی ویژن کے معنی فاصلے سے دیکھنا پیارے بچوں ٹیلی ویژن دو الفاظ کا مرقب ہے جس میں پہلے لفظ لاتینی اور دوسرا یونانی زبان کا ہے اسی لئے ٹیلی ویژن کے معنی فاصلے سے دیکھنا ان میں سے کیونکہ ٹیلی ویژن پر ہم دو طرح علاقوں میں بیٹھے ہوئے بھی مختلف تقاریب اور مناظر دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کے معنی جو ہے وہ اس سے بڑے ملتے جلتے ہیں یعنی فاصلے سے دیکھنا ٹیلی ویژن چونکہ دورے حاضر کی جدید تیرین اجادات میں سے ہے چنانچہ اس کے موجد کا نام جان ایلبرڈ ہمیں معلوم ہونا چاہئے دوسرے تمام ذرائع ابلاغ پر نمائع بردری ٹیلی ویژن کو دوسرے تمام ذرائع ابلاغ پر نمائع بردری کس طرح سے حاصل ہے کہ اخبارات اور ریڈیو پر ٹیلی ویژن کو نمائع بردری حاصل ہے کیونکہ اس میں ہم صرف بات کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ سن بھی سکتے ہیں اس لئے ٹیلی ویژن کو کے لحاظ سے دوسرے تمام ذرائع ابلاغ مثلاً اخبارات ریڈیو پر بردری حاصل ہیں تازہ ترین واقعات اور حالات کے اکاسی میں دوسرے ذرائع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مفید اجاد کے سرح سے ہے تازہ ترین حالات کے اکاسی اور تصویر کشی کرتی ہے جیسے ہی کوئی خبر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی باقیہ رنمہ ہوتا ہے تو ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے ہی معلوم پڑتا ہے کہ کیا صورتحال وہاں پر موجود ہے اور تازہ ترین حالات صرف ہم سے ایک بٹن کی دوری پر ہیں جیسے ہی ہم بٹن اپنی ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار قسم کے دنیا کے رنگینیاں بکھر جاتی ہیں اور پھر ہم اس میں اپنی مرزی اپنی پسند کے حالات اور واقعات اور پروگرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا کسی کی دنیا میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں ہمیں فوراں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور صرف آگاہی حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اگلا پوائنٹ جو ہے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت مکتبہ فکر سے مراد یہ ہے کہ اس میں بچے بزرگ نوجوان خواتین مرد حضرات ہر طرح کے لوگوں کے لئے اس میں تبعہ تفریقہ انتظام موجود ہے اس میں تمام افراد کی ضرورت اور اہمیت موجود ہے ان کی دلچسپی کے تمام مناصر موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو بچے دیکھ سکتے ہیں بڑے نہیں دیکھ سکتے ہیں بڑے دیکھ سکتے ہیں تو خواتین نہیں دیکھ سکتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ایجاد ہے جس سے تمام لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سائنس کی ایک ایسی ایجاد ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف اسے بچے استعمال کریں گے یا بزرگ استعمال کریں گے بلکہ تمام انسانوں کے لئے اس میں دلچسپی کانسر موجود ہے یہاں تک اگر تمہید تحریر کرتے ہیں کے بعد آپ آ جائیں گے نفس مسمون کی جانب نفس مسمون عمومی طور پر نفس مسمون طویل ہوتا ہے اور اس میں تمام پہلوں کا آہادہ کیا جاتا ہے یعنی اس میں آپ اپنی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تمہید بھی مختصر مگر جامعہ اور موثر ہونی چاہیے اور اختتام بھی ایسا ہو کہ آپ نے جو نفس مسمون میں تمام نقاط بیان کیے ہیں اس کا اختتام اور حاصل بحث جو ہے وہ ہم آخری پیراگراف میں تحریر کرتے ہیں نفس مسمون میں سب سے پہلے ہم ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن ریڈیو کی ترقی یافتہ شکل ٹیلی ویژن سے پہلے چونکہ لوگوں کے خبر حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ریڈیو تھا لیکن ریڈیو میں صرف ہم آواز سن سکتے تھے لیکن ٹیلی ویژن نے کیا کیا یہ کام اور زیادہ آسان کر دیا کہ وہ ریڈیو جس کے سے ہم کسی کے آواز سن سکتے تھے اور اس کی صورت ہمارے آنکھوں سے اوجل رہتی تھی لیکن ٹیلی ویژن کا کمال یہ ہے کہ ہم اب صرف آواز ہی نہیں بلکہ تصویر پر اور حرکات و سکنات سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں جو کردار گفتگو کرتے ہیں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے تاثرات ان کے جذبات اور ایساسات بھی ان کے چہرے کا ذریعہ اور سکرین پر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تفریقہ بہترین ذریعہ کیسے ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو تفریقہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ ایک بٹن آن کرتے جائے اور آپ کے سامنے دنیا کی بہترین چیزیں موجود ہیں ٹیلی ویژن جو کہ اب ہر گھر کی ایک ضرورت ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے تو ٹیلی ویژن زندگی پر کے انداز سے اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک ذریعہ ہے جسے معلومات ملتی نہیں بڑھتی پھلتی اور پھولتی بھی ہیں اسے انسانی سوچ کو تحریک ملتی ہے شعور ابرتا ہے اور زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے یہ اس نے تفریقہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو بہتر اگر ٹیلی ویژن کا استعمال کریں تو ہم بہت سے پروگرام سے بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھ کر بھی اپنے وقت کو فارغ اوقات کو بہترین ذریعہ سے استعمال میں لا سکتے ہیں مختلف نوعیت کے پروگرام اس پر چلتے ہیں تعلیمی دینی تحصیبی سائنسی یعنی کسی بھی طرح کا پروگرام آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ جو ہیں وہ اپنے علم کے حوالے سے علمی اور تعلیم فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے والے بچوں کے معلومات عام بچوں کے نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن پر طلبہ اور طلبہ کی ذینی تربیت کے لیے خصوصی پروگرام جو ہیں وہ ٹیلی گاز ہوتے ہیں یا نشر کیا جاتے ہیں تاکہ طلبہ جو ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکیں آج کل کے خلافوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن جو سٹڈیز جاری ہیں ان میں بھی طلبہ جو ہیں وہ انہی چیزوں سے ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرام نشر کیے جارہے ہیں جو آپ کے لیے بہت آسانی کے ساتھ آپ کے پڑھائی کو مزید بہتر اور آسان کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی مختلف نوعیت کے پروگرام جو ہے وہ ہمارے علمی اور دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں اس کے بعد ٹیلی ویژن کے مصبت پہلو یا ففائد اور ٹیلی ویژن کے منفی پہلو پر ہم بات کریں گے ٹیلی ویژن اخلاقی تربیت کا ذریعہ کس طرح سے یہ ایک موسط ذریعہ تعلیم ہے کہ ہماری طلبہ ٹیلی ویژن سکرین پر مشکل قسم کے سائنسی تجربات کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے عملی نتائج پہ دیکھتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر ایسے پروگرام نشر کی جاتے ہیں جو عام طور پر ہماری روزمراہ کی زندگی میں شامل نہیں ہیں لیکن آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان سے حاصل ہونے والی نتائج ان سے حاصل ہونے والی معلومات سے مستفید ہو سکتے ہیں جیسے اب خلا میں سب نہیں جا سکتے لیکن اس کے حوالے سے تمام معلومات جو ہیں وہ ہمیں فراہم کی جاتی ہیں اور نتائج کے ساتھ بتائی جاتی ہیں اس طرح سے ٹیلی ویژن پر کے مصبت تحلو کیا ہے کہ وہ ہمیں ہماری اخلاقی تربیت کرتا ہے ہماری معلومات میں انتہائی اضافہ کرتا ہے ہمیں لمحہ بلمحہ دنیا میں ہونے والی تبدیلوں سے باخبر رکھتا ہے موجودہ طور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس جس طرح سے ہم متاثر ہیں تو ہمیں دنیا میں ہونے والی امواد اور تمام طرح تکالیف کے بارے میں لمحہ بلمحہ جو ہے وہ باخبر رکھا جاتا ہے یہ اسی طرح سے ممکن ہے کیونکہ ٹیلی ویژن کے مصبت پہلوں میں یہ بات واضح ہے ٹیلی ویژن با حیثت استاد کس طرح سے کام کر سکتا ہے کہ جس طرح سے عہد حاصل میں موجودہ دور میں ہم مکمل طور پر یہ ٹیلی ویژن با حیثت استاد جو ہے وہ ہمارے لئے اپنا کردار ادا کر رہا ہے ایک استاد کی حیثت سے چنانچہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ تعلیم کی اشارت کے لئے ایک بہترین مسئلہ ثابت ہو رہی ہے اس کے منفی پہلوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے غیر میاری اشتہارات اگر آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی اس طرح سے اشتہارات عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو گمراہ کن ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر سگریٹ کے اشتہار اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ بچے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر چونکہ ایک فطری تقاضہ ہے کہ انہی نوجوان نسل جو ہے وہ فورا اس کی طرف راغب ہو جاتی ہے سب سے پہلے بات غیر میاری اشتہارات کا ہونا ہے پینائی کمزور ہونا جو بچے ٹی وی کو بہت سار ٹیلی ویژن کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں ان کے لئے یہ بہت اہم ہے اور عام طور پر بھی جب آپ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ٹیلی ویژن سے مناسب فاصلے پر بیٹھیں اور اپنی اپنی لئے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر ایک مناسب فاصلہ آپ کے اور ٹیلی ویژن کے درمیان موجود رہے جرائن کا بڑھنا بعض اوقات ایسے پروگرام پیش کر جاتے ہیں جن میں جرائن کے نیلے طریقے بتائے جاتے ہیں وہ بتائے تو مصبت انداز میں جاتے ہیں لیکن عام طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو منفی انداز میں جب اس کا اثر لیتی ہے تو وہ رات و رات امیر ہونے کے جب خواب دیکھنے لگتے ہیں تو صورت میں جرائن جو ہے وہ ان کا بڑھنا جو ہے وہ یقینی ہو جاتے ہیں یعنی نوجوان نسل جو ہے اس سے منفی اثرات قبول کرتی ہے پڑھائی کا ہرچ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ اگر مسلسل اپنا پڑھائی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پر اپنا وقت سائے کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور آپ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا پہلے اپنی پڑھائی اور اس کے بعد اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ صرف ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور پڑھائی نہیں کرے تو پھر ضائع سے بات ہے اس کا منفی پہلو کیا ہے کہ آپ کی پڑھائی کا ہرچ ہوتا ہے وقت کا زیادہ اگر آپ اپنی وقت کی صحیح پابندی نہیں کرتے اپنی پڑھائی کو وقت نہیں دیتے ہیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ وقت ٹیلی ویژن پر ضائع کرتے ہیں دیکھنے میں صرف کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے وقت کا زیادہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اختتام اور حاصل بحث کی کہ بچوں کے ذہنی شعور کو بیدار کرنے سنت و حرفت اور ذرات سے متعلق مفید معلومات پہم عوام تک پہنچانے لوگوں میں صحت و صفائی کے عداد کو فروغ دینے اور اچھا شہری بنانے کے سسلے میں ٹیلی ویژن اہم کردار عدا کر سکتا ہے امید ہے آپ اس مضمون کو مدنہ سے رکھتے ہوئے ان تمام نقاط کو مدنہ سے رکھتے ہوئے ایک بہترین مضمون تحریر کریں گے اور یہ تمام نقاط آپ کو آپ کے لئے انتہائی مددکار ثابت ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہوں یہاں پر ہمارے اٹھون زبان و قائد کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی